اپنے بات بہت بار اوزرب کی ہوگی کہ اگر گیس یا ہیٹر پر کبھی بھی ملک بوائل کرنے کے لیے لگایا گیا ہو اور گلتی سے آپ کا دھیان بٹک جائے تو ملک جو ہے اوورفلو ہو کر برتن سے باہر بہنا شروع کر جاتا ہے جبکہ وہیں دوسری اور پانی کو آپ جتنا چاہے گرم کر لو وہ اوبل کر سوک جائے گا لیکن برتن سے باہر نہیں آتا ہے تو اس کا کافی سمپل سا ریزن ہے جبکہ ملک جو ہے بہت سے ڈیفرنٹ مولیکیول کا مکسچر ہوتا ہے جس میں کی فیٹ امرشی فارم میں پروٹین کولائیڈل سٹیٹ اور لیکٹوس سولوشن موجود ہوتا ہے جیسے ہی ملک کو بوائل کیا جاتا ہے اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں فیٹ ہوتا ہے اور آئل جو ہے ہمیشہ وارٹر کے اوپر ہی تیرتا ہے سیمیلرلی ملک میں بھی پورا فیٹ جو ہے بوائل کرنے پر سرپیز پر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ پروٹین کی لیئر بھی موجود ہوتی ہے جسے کی ہم کریم کہتے ہیں اب جتنا جاتا جو ہے آپ ملک کو بوائل کرتے جاؤ گے اس فیٹی لیئر کے نیچے جو وارٹر ویپر موجود ہوں گے انہیں آسانی سے ایویپوریشن ہونے کو جگہ نہیں ملے گی اور یہ وارٹر ویپر جو ہے سرفیس فیٹی لیئر پر ہائی پریشر ایکزرڈ کر دیں گے جس کے کاران کی ملک اوور فلو کرنا شروع کر جاتا ہے جبکہ وارٹر کے کیس میں کوئی بھی سرفیس لیئر نہیں ہوتی ہے اور ویپر جو ہے کافی آسانی سے ایویپوریشن ہو جاتے ہیں یہی کاران ہے کہ ملک جو ہے بوائل کرنے پر اوور فلو ہو جاتا ہے جبکہ وارٹر ایویپوریشن ہو کر سوک جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ون مینٹ چینل کو سبسکرائب بسکتے ہیں موسیقی